اور خبروں کی شروعات اس وقت کی بڑی خبر سے کریں گے بارڈر پولیس پوسٹ کا کیا جا رہا ہے قیام وزارت داخلہ کی منظوری کے بعد یہ عمل شروع ہوگا سرحد پر تینات ہوں گے بارڈر پولیس کے اہلکار نارکو سپنگلنگ سے نمٹنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے بارڈر پولیس کا قیام کیا جا رہا ہے جمہور کشمیر کے سرحدی علاقوں میں تینات کی جائے گی بارڈر پولیس منشیات اور نارکو ٹریر سے نمٹنے کے لیے کی گئی ہے بارڈر پولیس تیار منشیات کا پیسہ دہشتگردانہ سرگربیوں میں کیا جاتا ہے استعمال انٹیلیجنس اور سیکیورٹی انپوٹ کے ذریعے کریں گے ایکشن پاکستان جمہور کشمیر میں پھیلا رہا ہے نارکو ٹریرزم جس کے خلاف اب بڑا قدم اٹھایا جا رہا ہے وزارت داخلہ کی منظوری کے بعد بارڈر پولیس پوسٹ کا قیام کیا جا رہا ہے سرحد پر تینات ہوں گے بارڈر پولیس کے اہلکار جس کے ذریعے دراندازی کرنے اور اس کے علاوہ نارکو سمگلنگ کو روکنے کے لیے قدم اٹھایا جائے گا جمہور کشمیر کے سرحدی علاقوں میں بارڈر پولیس کو تینات کیا جائے گا جو بھی سرحدی علاقے ہیں ہر جگہ پر ان بارڈر پولیس پوسٹ کا قیام کیا جائے گا جہاں سے دراندازی اور اس کے علاوہ نارکو سمگلنگ اور ڈرون کے ذریعے جو حملے کیا جاتے ہیں ڈرون کے ذریعے جس طرح سے سامان کو سرحد کے اسپار بھیجا جاتا ہے اس پر بھی بارڈر پولیس پوسٹ سے چاکو چوبند نظر رکھی جائے گی کیونکہ پاکستان لگا دار جمہور کشمیر میں نارکو ٹیررزم کو پھیلانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے اور وہ اس طرح کے حرکتیں بار بار کرتا رہتا ہے پاکستان کی ان حرکتوں کو دیکھتے ہوئے وزارت داخلہ نے اب ایک بڑا کچھ اٹھایا ہے کہ جتنے بھی بارڈر ایریاز ہیں سرحدی علاقے ہیں وہاں پر بارڈر پولیس پوسٹ کا قیام کیا جائے گا تاکہ اس طرح کی جو حرکتیں ہیں ان پر نظر رکھا جا سکے تو چلیے اس اہم خبر پر باتشیت کرنے کے لیے میرے ساتھ کئی سیوگی بارڈر ایریاز سے خاص طور سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جمہور سے راجن ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پنچ سے منیش ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ جڑے ہیں کپوارا سے یہیا میرے سیوگی میرے ساتھ ہیں اور سامحہ سے شام سندر میرے سیوگی تو چار ہمارے ریپورٹر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے میں راجن آپ سے ہی شروعات کروں گا کیونکہ جمہو کشمیر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو قدم وزارت داخلہ کی طرف سے اور ہوم منسٹری کے طرف سے اٹھایا گیا ہے کہ جو بارڈر کے ایریاز ہیں وہاں پر بارڈر پولیس پوسٹ کا قیام کیا جائے گا تاکہ بہت سے جیسے دراندازی کی بات کر لیں نارکو ٹروریزم کی بات کر لیں ڈرون کے ذریعے جو حرکتیں ہو رہی ہیں ان سب چیزوں پر نظر رکھی جا سکے جی بالکل آپ نے بلکل صحیح کہا ہے یہ کافی اہم فیصلہ لیا گیا ہے کیونکہ اس سے ہماری جو سیکنڈ ٹائر اور تھرڈ ٹائر جو سیکیورٹی ہے اس کو مجبوط بنایا جائے گا حالانکی بی ایس اور جو سینہ کے جوان سکشم ہیں اور جتنی بھی اس طرح کی کوششیں حالی کے دنوں میں ہوئی ہیں اس کو ناکام بنایا گیا ہے لیکن جس طرح سے تعداد میں کافی اضافہ ہوا ہے اس طرح کی اٹیمٹس میں کافی اضافہ ہوا ہے آپ نے موڈرس اپرینڈی دیکھا ہے پاکستان کا ہالنگ کی بارڈر پہ لو سی پہ سیز فائر ہے لیکن اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈرون کے مادہم سے پاکستان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو وہاں سے ناکو جو یہاں سے نشے کی جو چیزیں ہیں اس کو یہاں بھی بیجا جائے اس کے ساتھ جو ایکسپلوزیو ہیں جو آئیڈیز ہیں اس کو بھی یہاں بھی بیجا جائے ایسی کئی اٹیمٹس کو چاہے وہ سامبہ میں کٹھوا اکنور سیکٹر میں ناکام بنایا گیا ہے لیکن اب اس میں ایک زیادہ آگے بڑھاتے ہوئے قدم یہ اٹھایا گیا ہے کہ جو بارڈر پولیس پوسٹ ہوں گی وہ سیکنڈ ٹائر اور تھرڈ ٹائر جو سیکیورٹی ہے اس کو سنشت بنائیں گی پکتہ کریں گی یعنی کہ اگر کوئی اٹیمٹ کرتا ہے اور اپنے او جی ڈی و کے مادھیم سے کوشش کرتا ہے کہ وہ کوئی ایکسپلوزیو وہاں ڈوپنگ کر کے وہاں سے اٹھانے کوئی آتا ہے تو جو پولیس پکٹس ہوں گی جو بارڈر پولیس پکٹس ہوں گی ان سے بچ پانا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا وہاں پر ان کو پکڑا جا سکتا ہے تو اسے ہم یہ کہیں گے کہ جو پہلے ون ٹائر سیکیورٹی سیو تھی اس کو سیکنڈ ٹائر تھرڈ ٹائر تک اس کو کر دیا گیا ہے اب اسے پاکستان کے لیے کافی مشکل ہو جائے گا اگر ڈرون بھی کوئی اگر جمعو سیما سے بھی کر آتا ہے تو اسے بھی جل سے جل جو ہے نیستو نبود بنایا جا سکے گا اس کو بھی جو ہے اس پہ بھی فائر کیا جا سکے گا سمجھ رہتے تاکہ وہ ڈرون واپس نہ جا پائے اور جو اس کی لوکیشن ہے کیونکہ جس رہاں سے جی پی ایس فٹ کیے ہوتے ہیں جو اور ہم نے پچھلے حال ہی میں دیکھا ہے جو پاکستان کی طرف سے اٹیمٹ کی جاتی ہیں اس میں جی پی ایس فٹ کر کے ڈرونز کو بیجا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی صحیح لوکیشن پہ وہ ڈروپنگ کر پائیں اور او جی ڈی ویوز کو بھی جو ہے اطلاع کی جاتی ہے جس سے مادیم سے جو آور گراؤنڈ ورکرس ہوتے ہیں وہ مدد کرتے ہیں اب جب یہ پولیس پوسٹ بن جائیں گی تو او جی ڈی ویوز کے بھی مشکل ہو جائے گا کہ کس طرح سے ہم جو ایک مڈیول ہے ان کا ان کو اس کو بسٹ کرنے میں یہ جو بارڈر پولیس پوسٹ ہیں یہ کافی اہم یوگدان دینے والی ہیں اس سے پہلے بھی جب گرہ منتری جمہو میں آئے تھے سکیورٹی ریو میٹنگ لی تھی تو تمام اس طرح کے ایشیوز پہ چچا ہوئی تھی جس کے بعد اس طرح کے قدم اب دیکھنے میں آئے ہیں بلکل راجن آپ نے بلکل صحیح کہا کہ اس سے سکیورٹی کو ایک طرح سے بوم ملے گا اور سکیورٹی اور زیادہ چاکو چوبند ہو جائے گی منیش میں آپ کے پاس آؤں گا کیونکہ آپ پنج ایریا سے آتے ہو اور پنج ایریا بارڈر ایریا سے لگتا ہوا ہے تو جتنے بھی بارڈر ایریا سے اور خاص طور سے پنج کا جو ایریا ہے ملے گی اس سکیورٹی کے اعتبار سے بھی اور اس کے علاوہ جو بارڈر ایریا کے لوگ ہیں انہیں بھی ایک طرح سے راحت ملے گی پنج جو ہے پنج جو ہے اس کی ایک تو 111 کلومیٹر ایلوزی ہے تو پاکستان کے دلتی ہے اور اس میں پہلے سے ہی نو جو ہے ہماری بارڈر پولیس کوسٹ قیام ہے پہلے ہی لیکن اب جو ایمیچے نے فیصلہ لیا ہے اس سے کافی لوگوں کو فائدہ ہونے والا اور خاص کرتے جو پاکستان کی ناپا کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ پنج کے ادر بڑی بھاری ماترہ میں جو ہے اس طرح سے نارکوٹس جو ہے اس طرح بھیجاتے ہیں پیسہ بھیجاتے ہیں اور اس سب کو جو ہے ایک طرح بھیجاتے ہیں کیونکہ پاکستان لگاتار انہی علاقوں میں خاص کرتے جو پنج کی علاقے ہیں ان میں اپنی اس طرح کی ناپا کرتے ہیں اور اگر بات کریں 9 پولیس کوسٹ جو پہلے دیں وہ کافی کام ہے کیونکہ 111 کلومیٹر پر 9 پولیس کوسٹ کچھ بھی نہیں ہوتی ہیں اور اگر زیادہ پولیس کوسٹ آیا تو اس سے کافی طرح کی لوگ لگتے ہو سکے گی اور پاکستان کی جو ناپا کرتے ہیں ان سے کامیت کا ہی ہے کہیں لوگوں کو رہات ملے گی اب بلکل میں شیام سندر آپ کے پاس آنا چاہوں گا شیام سندر کیونکہ سامبہ میں بھی اگر ہمیں LOC کی بات کرتے ہیں بورڈر ایڈیاز کی بات کرتے ہیں تو ایک لمبا فاصلہ ہے ایک لمبی بورڈر کا ایک لمبا ایریا ہے یہاں پر تو سیکیورٹی کے اعتبار سے یہ بہت امپورٹن قدم ہوگا جو ہوم منشٹری کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے بلکل حریرہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں چلوں کہ دیش کی شرکشہ اور جمہو کشمیر کی سرحدوں کی رکشہ کے ہت میں یہ قدم اٹھایا گیا اور پچھلے دنوں کی اگر ہم بات کریں تو اگر سامبہ سیکٹر کے پورے علاقے کے بات کریں تو یہاں پر جو انٹرنیشنل بورڈر لگتا ہے یہاں پر 45 اور 50 کلومیٹرز کے بیچ جو ہے وہ فینس ہے یہاں پر تو کافی شویدن سیل علاقہ یہ مانا جاتا ہے اور ایک بہت ہی اچھا قدم جو اٹھایا گیا بورڈر کی رکشہ کو دیکھتے ہوئے اور جیسے کی بلکل کریں جو بی ایس اف ہے وہ فرنٹ لائن پر موجود ہے چاہے چیلنس ٹرنل کا ہو چاہے انفلٹریشن کا ہو بی ایس اف نے پاکستان کی ہر ایک ناپاک کوشش کو ناکام جاب کیا ہے اور تمام یہاں پر کئی ایسے جو نارکو ابھی بات کریں تو پاکستان کی طرف سے نارکو ٹیرریزم کو جو ہے وہ بڑاوا دیا جا رہا ہے چاہے وہ ڈرون کے مادیم سے ہو کوشش کی جا رہی ہے اور ساتھی ساتھ اگر ہم بات کریں ہتھیاروں کی تذکری بھی ڈرون کے مادیم سے کی جا رہی ہے پچھلے دنوں کی اگر ہم بات کریں تو بارڈر سے دس بارہ کلومیٹر کا علاقہ تھا جہاں سوانکھا موڑ کے نزدیک جہاں سے ہم نے سب سے پہلے خبر دی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ ایک پیکٹ ملا جو کے مادیم سے فینکا گیا تھا جس میں ہتھیار بھی ملے تھے ڈرگز بھی ملے تھے اور کرنچی بھی بڑی ماترہ میں ملی تھی تو ان سب چیزیوں کو دیکھتے ہوئے جو ایم ایچی کی طرف سے ایک فیصلہ لیا گیا کہ بارڈر وٹالین جو چوکی ہیں وہ بنائے جائیں گی بارڈر علاقوں میں اور ان ٹیموں کا پولیس ٹیموں کا یہی رہے گا کام رہے گا کہ بارڈر کے علاقے میں جو ہے وہ پوری طرح سے گست کی جائے فرنٹ لائن پہ اگر بات کریں تو بی ایس اف تین آت ہے وہاں پہ اور پانچھے کلومیٹر پیچھے کی بات کریں اور ساتھ ہی ساتھ اگر سامبہ کے بات کریں تو سویدنشین علاقہ ہے ہاں نیشنل ہائیوے بلکل نزدیک لگتا ہے اور پچھلے دو تین سالوں کی بات کریں جتنے بھی ملیٹنس اٹیک ہوں ہیں چاہے سجما کے بات کریں چاہے نگروٹا کی بات کریں تو بعد میں جو انفرمیشن نکل کے آتی ہے کہ سامبہ سے گسپیٹ ہوئی ہے جا کٹھوہ سے گسپیٹ ہوئی ہے تو ایک بہت اچھا فیصلہ رہے گا اور جو یہاں پہ کام کرتے ہوں گے کرتے آ رہے ہوں گے ان کو بھی اس کنجا کیسا جائے گا اور پیچھے کام جو ہے وہ پولیس کی طرف سے کیا جائے گا اور پچھلے دنوں آپ کو جاتھ ہو گا کہ سامبہ میں کئی قدم اٹھائے گے بارڈر کی رکشہ کو دیکھتے ہوئے ڈی سی سامبہ دورہ دسمبر مہینے کی اگر ہم بات کریں تو ایک فیصلہ لیا گیا جس میں وان فورٹی فور شیکشن لگا دی کی سیمات علاقوں میں کہ اگر کسی کو بارڈر میں جانا ہے بارڈر کے پانچ کلو علاقے میں جانا ہے کھیتی کے لیے جانا ہے وہ بی ایس اف کو اپنا پہچاند پتر بتائے گا اور شام کو چھے بجے کے بعد اور صبح نو بجے تک اس کے اوپر پورے طور پر بند کر دی جاتا ہے علاقہ اور اس کے بعد بھی پولیس احلکاروں کے ساتھ اور ساتھی ساتھ بی ایس اف کے اچھ عدیگاریوں کے ساتھ جلہ پرشاشن کی ایک بیٹھک ہوئی تھی بڑی ہائی لیبل سکیورٹی میٹنگ جو ہے وہ کی گئی تھی جہاں پہ جس میں کئی تمام شرکشہ اجنسیوں کے اچھا تگاری موجود تھے ان میں بھی یہ فیصلہ لیا گیا تھا کہ جتنے بھی بارڈر علاقے میں چاہے وہ کسان ہے باہر سے آئے ہوئے ہیں باہری راجیوں سے آئے ہوئے ہیں ان کو اپنے پر چاند پتر بتانی ہوگی اگر کوئی قرائے پر رہ رہا ہے تو یہ تمام جو فیصلے ہیں اسی کرم میں لیے جا رہے ہیں بارڈر کی شرکشہ کو دیکھتے ہوئے کیے جا رہے ہیں اور یہ ایم ایچے کی طرف سے جو فیصلہ لیا گیا ہے بارڈر پر جو ہے وہ ان کو تینات پولیس کو تینات کیا جائے گا بارڈر پوسٹ بنائے جائیں گی تو یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے اور شرکشہ کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ جو ہے ایک بہتر فیصلہ ہوگا بلکل بلکل میں یہ آپ کے پاس آنا چاہوں گا جس طرح سے شیام سندر منیش اور راجل نے بہت تفصیل سے تمام چیزیں بتائیں کہ بارڈر کے اس پار سے چیزیں بارڈر کے اس پار آتی ہیں اور پاکستان کی طرف سے اکثر ناپاک حرکت کی جاتی پہلے ہم دیکھتے تھے کہ بڑے پیمانے پر یہاں یہاں دراندازی پاکستان کی طرف سے کی جاتی تھی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ منشیات کا ایک دور شروع ہوا منشیات کی اسمگلنگ کا ایک دور شروع ہوا تو ان تمام چیزوں پر لگام کسنے کے لیے بارڈر پوسٹ اگر ہوں گی تو اس پر ایک طرح سے لگام کسی جا سکتی ہے جو سیکیورٹی فورسز ہوں گی وہ باری کی نظر رکھ پائیں گی ہم نے کے اندر بات کریں یہ ہے لائن آف کنٹرول کے نزدی آباد علاقہ یا کہ کوئی کوئی وڑا زلہ یہاں پر ناؤ کوٹس جو ہے وہ پولیس کے بنائے جا رہے ہیں یعنی تو ایک کو ملیٹنسی کا نظر رکھتے جائے گی اور دوسرا کی منشیات مختی یہاں پر ہو جاتی ہے اس پار پر ایک پار منشیات دے جا رہا ہے اس پر اب دلی ملیٹنسی جائے گی اور دوسرا سب کے اہمت کا یہ ہے کہ جو لائن آف کنٹرول کے نزدی کے علاقہ جا پر زیادہ ملیٹنس کے پار آ جاتے ہیں اور شمالی یعنی کے ہمارے شروع ناؤ کشمیر ہیں ناؤ کشمیر سہیوٹر ملیٹنس آ جاتے ہیں اور دوسرا دوسرا علاقہ تل پہنچ جاتے ہیں اور اس پر یہ دلی مگارہ کی جائے گی یہ دوسرا کی اہمت کے بڑا اہمتے ہویا ہمارے شروع ناؤ کشمیر سہیوٹر ملیٹنس آ جاتے ہیں اور دوسرا کی اہمت کے بڑا ایسا ہے اور اس طرح ہر سہرات کے جو خدلگی ہے اس کا نظر کی جائے گی اور خاص ہو تو جو خریرہ آپ نے کہا کہ ہمشیات ہمشیات یہ اس پار دی جا جانا ہے اور یہاں کے نوزوانے کے ایک دکھنے کے گوچش اور اس کے ساتھ ہی جو بھی لوگ ہمشیاتی ہو تو اس کے پار اس کے دلی ملیٹنس آ جاتا ہے یہ آپ کی آواز بہت کلیر نہیں آ رہی ہے دوبارہ سے آپ کے پاس آئیں گے اس پر اور تفسرہ کریں گے اس پر اور آپ سے جانکاری لیں گے بہت کلیر آپ کی وائس ہم تک نہیں آ پا رہی ہے راجن ایک بار ہے اور پھر سے آپ کے پاس آنا چاہوں گا راجن جی جس طرح سے پہلے آپ نے بتایا یا جتنے ہمارے جو سہیوگی ہیں سب نے بتایا کہ سیکیورٹی کے اعتبار سے یہ ہوم منسٹری کا بہت بڑا قدم ہے اور سیکیورٹی جس طرح سے آپ بتا رہے تھے کہ تھرڈ ٹائر کی ایک طرح سے یہ سیکیورٹی ہو جائے گی لیکن اس قدم کے بعد کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ بارڈر ایریاز یا اس طرف کے جو لوگ ہیں انہیں بھی ایک طرح سے بڑی راحت ملے گی کیونکہ وہ بھی پاکستان کی ان حرکتوں سے بہت پریشان رہتے تھے بارڈر ایریاز کے لوگ اب جب بارڈر پر پولیس پوسٹ بنائی جائیں گی تو اس سے بارڈر ایریاز کے لوگوں کو بھی بہت زیادہ سوویدہ ملے گی اور انہیں بھی ایک طرح سے راحت ملے گی بلکل ظاہر سے بات ہے میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے اہم جو فوکس ہے پاکستان کا وہ پنجاب بارڈر سے جب وہ کشمیر تک جو بارڈر ہے اس پر فوکس ہے کس طرح سے نشے کی کھی پہنچائے جائیں کس طرح سے ایکسپلوزی پہنچائے جائیں اس سے پہلے بھی ہم نے کئی ریپورٹس ریکھی ہیں جس میں جب پاکستان کی طرف سے گسپیٹ ہوتی تھی تو جو بارڈر کے پاس جو لوگ رہتے ہیں وہ کئی دفعہ ان کے گھروں تک پہنچ کے آنتکوادی کھانا یا باقی مدد جو ہے وہ مانگتے تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ان تک مدد جو ہے اگر سمیں رہتے پولیس نہیں پہنچ پائے گی لیکن اگر ایسی پکٹس بن جائیں گی ایسی پوسٹ بن جائیں گی تو بارڈر کے علاقے بھی رہت کی سانس لیں گے اور کوئی ایسی جو ہے اگر سندے آستبس طریقے سے کسی انسان کو بارڈر کے پاس گھومتے ہوئے پایا جائے گا تو اس کی جو ریپورٹ ہے وہ اسی وقت بارڈر پولیس پوسٹ پہ دی جا سکے گی جس پہ ترنت کاروائی ہوگی دوسری ان کے لئے سب سے بڑی راحت ہے ابھی تو سیز فائر ہے جب سیز فائر نہیں تھا تب جب پاکستان کی طرف سے شیلنگ یا گولے آتے تھے تب یہاں پہ جو ہے لوگوں تک سمیں رہتے جو ہے ایک مدد پہنچا پانا بھی ممکن نہیں ہو پاتا تھا لیکن اب جو یہ پولیس پوسٹ بنیں گی یہ لوگوں کو سہی سمیں پہ بچا پائیں گی لوگوں کو سہی گائیڈ کر پائیں گی حالانکہ ابھی شانتی ہے لیکن ابھی سب سے اہم چیلنج مقابلہ جو ہے وہ نشے کے خلاف ہے کیونکہ پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ پنجاب میں جس طرح سے سکتی ہو گئی ہے اور وہاں سے جو ہے آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ پکڑے جاتے ہیں تو اب ان کا نشانہ ہے جمہو کشمیر کے علاقے جمہو کشمیر سے نشے کی کھیپ یہاں پنچائی جائے حوالہ سے پیسہ اکٹھا کیا جائے جو یہ نشہ یہاں بھیجتے ہیں اس میں جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے وہ آن تک وات کی بھٹی میں جھوکا جاتا ہے تاکہ اس کو بھڑکایا جائے لیکن اسی کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے سیکیورٹی میٹنگ ہوم لسٹری نے آئے دن پچھلے کچھ مہینوں میں ایک کے بعد ایک میٹنگ کی ہیں اور اس میں یہ صاف جو ہے یہاں سیکیورٹی فورسیس نے ان کو اطلاع دی ہوگی کہ یہاں پہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ وہ ہے ڈرون کا کیونکہ جب ٹیکنکل ائرپورٹ کے اوپر جب حملہ کیا گیا تھا اس کے بعد سے ہی یہ سب سے اہم چیلنج سیکیورٹی فورسیس کے لئے بن گیا تھا کہ کس طرح سے اس چیلنج سے نپتا جائے کیونکہ جی پی ایس فٹنگ کیے ہوئے جو یہ ڈرون ہیں یہ ایک کے بعد ایک پاکستان کی طرف سے بھیجے گئے اور کئی دفعہ جو وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں جو سٹکی بومز ہیں جو آئیڈیس ہیں کئی دفعہ وہ بھیجنے میں کامیاب ہو پائے لیکن اب جو تھی ٹائر سیکیورٹی ہوگی یہ ظاہر سی بات ہے پاکستان کو اب یہ معلوم ہوگا کہ اگر وہ ایسی حرکت نپاک حرکت کرتا ہے تو اس کا مہ توڑ جواب جو ہے دیا جائے گا اور اپنی جو سیکیورٹی ہے جو اپنی جو اس سائٹ کی سیکیورٹی ہے اس کو بھی سنیچی رسے بنایا جائے گا تاکہ اگر پاکستان کی طرف سے گسپیٹ بھی ہوتی ہے یا ناکو ٹیرزم فلانے کی کوشش کی جاتی ہے یا ایکسپلوزیو یہاں بھیجنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کو ناکام بنا جائے بلکل راجل ایک آخری سوال میرا کہ جس طرح سے دن با دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہوتا جا رہا ہے چیزیں ہائی ٹیک ہوتی جا رہے ہیں تو ایسے میں جو ٹیررسٹ ہیں جو آتنگوادی ہیں وہ بھی اپنے جو ان کی منشاہ ہے اس میں بھی ایک طرح سے وہ ہائی ٹیک چیزوں کا استعمال کرتے جا رہے ہیں تو اس پر بھی ایک طرح سے روک لگے گی پہلی کوئی جو مثال نہیں ہے کہ چائنہ جو ہے وہ پاکستان کی مدد کرتا ہے ایسے چائنہ میں نرمت ہوئے ڈرون بھی یہاں پہ پکڑے گئے ہیں جو ٹیکنالوجی کی جہاں تک بہت ہے پاکستان جہاں آٹے کی اتنی قیمت ہو گئی ہے ٹیکنالوجی میں وہ بہت پیچھے ہے لیکن وہ چین کی مدد لیتا ہے اور چین کی مدد سے وہ اس طرح کے ڈرونز جو ہے اس کو موڈیفائٹ کیا جاتا ہے اور موڈیفائٹ کر کے انڈرون کے مادیم سے ایک دوزی فہنکا جاتا ہے اور یہی جو ہے اسی پر لگام اب کیول چیلنج جو ہے وہ سکیورٹی فورسز کے لیے پاکستان نہیں ہے چین بھی ہے کیونکہ چین ٹیکنالوجی میں پاکستان کی مدد کرتا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے لیکن سکیورٹی ہونے سے چین کو بھی جو ہے موٹ اوڈ جواب ملے گا اس سے چلی بہت بہت شکریہ راجن بہت تفصیل سے باتچیت کرنے کے لیے شیام سندر آپ کا بہت بہت شکریہ اور منیش آپ کا بہت بہت شکریہ اور اس کے علاوہ یہیہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان کا بھی بہت بہت شکریہ اور باتچیت کرنے کے لیے تو بورڈر پولیس پوسٹ کا قیام کیا جا رہا ہے ہوم منسٹری کے طرف سے وزارت داخلہ کے طرف سے اور سرحد پر بورڈر پولیس پوسٹ کو تینات کیا جائے گا تاکہ کسی بھی طرح کی ناپاک حرکت کو روکا جا سکے چلی یہاں پر رکھیں گے فیلال چھوڑے سے بریک کے لیے